بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کریں گے الیکٹر نیگٹیوٹی اور اس کے دو سکیل پالنگ اینڈ مولیکن سکیل اوورال تو سکیل زیادہ ہیں لیکن ہمارا جو میر فوکس رہے گا وہ ان دو سکیل پہ پالنگ اور مولیکن سکیل کے اوپر رہے گا سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ الیکٹر نیگٹیوٹی ہوتی کیا ہے تو الیکٹر نیگٹیوٹی کا کنسپٹ سب سے پہلے پالنگ نے دیا تھا کی بانڈ پیر کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی جو شیئرڈ پیر آف الیکٹون ہے اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی جو تنڈینسی ہے جو کپیسٹی ہے جو ابیلٹی ہے یا جو پاور ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں الیکٹرو نیگٹیویٹی کا لائک دیفینیشن دیکھتے ہیں کہ تنڈینسی آف ان ایٹم تو اٹریکٹ بانڈ پیر ٹورز اٹسیلف ون کمبائنڈ دے ہیں کہ ہم ہائیٹوجن لیں اور ان کے درمیان یہ فنک اس کے ہائیٹوجن ہے اور اسی طریقے سے یہ دوسرا آئیٹوجن teking ہے جہایٹو دنوں الیکٹرون ان کے درمیان شیر ہوں گے ایک partido ان کا دوسرا الیکٹرون دوسرے ہائیٹوجن کا اب یہ ہائیٹو جن اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کر کے رکھے گا یہ ہائٹروجن اس کو اپنی طرف یہ پورے پیر کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرے گا جس تنڈینسی سے جس کپیسٹی سے یہ ایک دوسرے کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں گے اس کو ہم نام دیتے ہیں الیکٹرو نیگٹیوٹی کا ہومو اٹرومک مولیکیوز کے اندر تو یہ سیم ہے لیکن اگر ہیٹرو اٹرومک مولیکیوز آجیں لائک ہائٹروجن ہے اور اس کے ساتھ فلورین آجائے تو یہاں پہ پھر پاور جو تنڈینسی ہے یہ ڈیفرنٹ ہو جائے گی لائک اب ایک ہائٹر ایک الیکٹرونیس ہائٹروجن کا ہے اور ایک الیکٹرون جو ہے ہمارے پاس ہے یہ دوسرے ہائٹروجن یہ فلورین کا یہ ان کے درمیان بانڈنگ ہوئی ہے یہ شیرنگ ہے اب کیا کرے گا کہ ہائٹروجن اس پیر کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرے گا فلورین جو ہے اس کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرے گا تو جو وہ زیادہ اپنی طرف کھینچ لے گا وہ زیادہ الیکٹرونیگٹیو ہے means کہ یہاں پہ جو پاور ہے جو تگڑا ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ فلورین ہے فلورین زیادہ پاور فل ہے تو فلورین اس کو اپنی طرف زیادہ اٹریکٹ کر لے گا زیادہ پاور فل کون سے ہوتے ہیں جن کا اٹومک سائز کم ہو اور ان کے اوپر نکلیئر چارج جو ہے وہ زیادہ ہو وہ زیادہ پاور فل ہیں تو پھر پروڈک ٹیبل کی رائٹ سائٹ والے جو ہیں وہ ایلیمنٹ وہ زیادہ الیکٹر نیگٹیو ہم کنڈیشن کیا ہے کہ نکلیئر چارچ اور سائز سائز بھی سمال ہونا چاہیے تو یہ بیسیکلی اب اب جب یہ اس ہائیڈ الیکٹرون شیئرڈ کو اپنی طرف کھینچے گا تو ان ایکول ڈسٹیبیوشن ہو جائے گی جس کی وجہ سے یہاں پہ پونڈ پولیرٹی کریئٹ ہو جائے گی ہوم آٹومک مالیکلز آپ کے پاس نان پولر ہوں گے یہ والے اب آپ کے پاس پولیرٹی کریئٹ ہو جائے گی ان کے اوپر تو یہ ڈیفنیشن ہے اگین ایک اور ڈیفنیشن ہم دیکھتے ہیں کہ الیکٹرونیگٹیوٹی آف این ایلیمنٹ اس پاور آف این ایٹم آف ایلیمنٹ تو اٹیکٹ الیکٹرونز وین اٹیز اپارٹ آف کمپاؤنڈ کہ جب ان کے درمیان یہ کمپاؤنڈ کی فارم کے انتر ہوں گے تو تب جو پونڈ پیر ہے اس کو اپنی طرف اٹیکٹ کرنے کی جو تنڈینسی ہے جو کپیسٹی ہے that is called الیکٹرونیگٹیوٹی اور اگر ہم جنرل ٹرینڈ کی بات کریں تو جنرلی جو الیکٹرونیگٹیوٹی ہے یہ پیریڈ کے اندر انکریز کرتی ہے اور گروپ کے اندر یہ ڈکریز کرتی ہے ہم لیفٹ ٹو رائٹ موو کریں پیریڈ کے اندر یہ انکریز کرے گی ہم اوپر سے نیچے کی طرف موو کریں تو یہ ڈکریز کرتی ہے اور یہ یونٹ لیس کونٹیٹی ہے ڈائیمنشن لیس کونٹیٹی ہے اس کے کوئی یونٹ نہیں ہے اب فیکٹرز دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ڈیفرنٹ فیکٹرز ہیں جو الیکٹرونیگٹیوٹی کو افیکٹ کرتے ہیں سب سے پہلا سائز ہے کہ جیسے جیسے ہم فرض کر لیں ہم سیکنڈ پریڈ کے اندر موو کرتے ہیں لیفٹ ٹو رائٹ تو سائز کیا ہوتا جائے گا ڈکریز ہوتا جائے گا کیونکہ افیکٹیو نیوکلیر چارج جو ہے وہ انکریز ہو رہا ہے تو جو سمال ایٹم ہوگے ان کی لیکٹرونیگٹیوٹی زیادہ ہوگی ایسے ایٹم جن کا سائز جو ہے وہ سمال ہو ان کی لیکٹرونیگٹیوٹی زیادہ ہوگی اور جن کا سائز زیادہ ہو جائے گا ان کی لیکٹرونیگٹیوٹی کم تو تو انورس ڈیلیشن ہے بیسیکلی سائز اور الیکٹرونیگٹیوٹی کے درمیان بیسیکلی انورس ڈیلیشن ہے سائز کا الیکٹرونیگٹیوٹی زیادہ سائز زیادہ الیکٹرونیگٹیوٹی کم تو پہلا فیکٹر اٹومک سائز ہے اٹومک سائز پیریڈ کے اندر ڈکریز کرتا ہے گروپ کے اندر انکریز کرتا ہے تو سیم ٹرینڈ جو ہے وہ الیکٹرونیگٹیوٹی جو ہے پیریڈ کے اندر الیکٹر نیگٹیوٹی زیادہ ہوگی گروپ کے اندر الیکٹر نیگٹیوٹی کم ہو جائے گی مینز سائز کا انویس چلے گا نیوکلیر چارج جو ہے جیسے جیسے ایفیکٹیو نیوکلیر چارج انکریز ہوتا جائے گا الیکٹر نیگٹیوٹی انکریز ہوتی جائے گی ایفیکٹیو نیوکلیر چارج کیا ہے کہ نمبر آف پروٹون پلس نمبر آف الیکٹرونز جو ہے میز دونوں چیزیں بڑھ رہی ہیں تو جیسے جیسے یہ بڑھتا جائے گا الیکٹر نیگٹیوٹی انکریز ہوتی جائے گی یہاں پہ اگر ہم دیتے ہیں لیتھیم میں تین الیکٹرون ہیں تین پروٹون پریلیم کے اندر چار الیکٹرون چار پروٹون بورون کے اندر پانچ پروٹون پانچ الیکٹرون چھے کاربن کے اندر چھے الیکٹرون چھے پروٹون تو نیوکلیر چارج جو ہے اس کے اوپر بڑھتا جا رہا ہے جیسے جیسے آپ موو کرتے جا رہے ہیں رائٹ کی طرف الیکٹرون جو ایفیکٹیو نیوکلیر چارج ہے وہ انکریز ہوتا جائے گا it means کہ الیکٹر نیگٹیوٹی بھی انکریز ہوتی جائے گی لیکن ایفیکٹیو نیوکلیر چارج گروپ کے اندر بھی انکریز ہو رہا ہے لیکن گروپ کے اندر ایک اور فیکٹر بھی انکریز ہو رہا ہے ایک نمبر آف شیلوس کے اندر بڑھ رہے ہیں سائز بھی بڑھ رہا ہے اور سکریننگ ایفیکٹ بھی ساتھ میں بڑھتا ہے تو اس وجہ سے وہاں پہ جو ڈومینٹ فیکٹر ہے وہ ہمارے پاس سائز کا اور شیلڈنگ ایفیکٹ ڈومینٹ فیکٹر ہو جاتا ہے ایفیکٹیو نیوکلیر چارج جو ہے یہ ڈومینٹ نہیں کرتا تو اس لیے وہاں پہ الیکٹر نیگٹیوٹی انکریز نہیں کرے گی الیکٹر نیگٹیوٹی صرف لیفٹ ٹو رائٹ جائیں گے تو انکریز کرے گی اب شیلڈنگ ایفیکٹ اگر شیلڈنگ ایفیکٹ جو ہے وہ انکریز کرے تو ہمارے پاس الیکٹر نیگٹیوٹی وہ ڈیکریز کر جائے گی اس کا بھی انورس ریلیشن ہے کہ یہ انورس ریلیشن جو ہے اس کے ساتھ ہے پریڈ کے اندر شیلڈنگ ایفیکٹ سیم رہتا ہے یہاں پہ انر الیکٹرون سیم رہیں گے اس پریڈ کے اندر انر الیکٹرون جو ہیں وہ سیم رہیں گے لیکن جیسے ہم اوپر سے نیچے کی طرف آئیں گے یہاں پہ شیلڈنگ ایفیکٹ دیکھیں گے یہاں پہ انر الیکٹرون جو ہے انر شیل کے اندر دو الیکٹرون ہو گئے یہاں پہ انر شیل کے اندر ٹین الیکٹرون ہو جائے گی تو یہاں پہ شیلڈنگ ایفیکٹ سیم رہو زیادہ ہو جائے گا تو الیکٹرون ایجیوڈی کم ہو جائے گی oxydation state possible oxidation state جیسے جیسے بڑھی الیکٹرون ایجیوڈی بڑھتی جاری ہے مثال lithium وم اور carbon یہاں تک ہم جارے ہیں تو carbon کی oxydation state how carbon ٹیسیکنلی آکس election negativity ہوں ہے لیکن اسے بھی اور جو ہے جیسے جیسے نیگٹیو opportunities state پہ جائے گی بڑھتی جائے گی تو elektر ڈاغیٹ ہیٹی وٹی ہے جو ساٹھ ہے اس کا ڈیریکٹ ڈیویلیشن ہے اب 2رکوز property اور اس کے بعد جو ہے ہم نیگٹیو سیڈیوستی شکریہ نیگٹیو سیڈیوڈیشن اس پی Last جو سیڈیو AREc ubiquité ہیٹکا ہوتی جائے گی الیکٹر ڈی وٹی بڑھتی جائے گی یہاں پہ پھر جا کے اس ریجن کے اندر انورس ریلیشن آجے گا لیکن یہاں پہ ایک اور چیز جو یاد رکھیں وہ نیگٹیو آکسیڈیشن سٹیٹ ہے الیکٹرونک کنفیگریشن جو نیئر لی فیلڈ اور بائٹلز ہیں جو ایٹم ہیں ایلیمنٹ ہیں نیئر لی فیلڈ الیکٹرونک کنفیگریشن وہ زیادہ الیکٹرون نیگٹیو ہیں اور جہاں پہ نمبر آف الیکٹرونز کم ہیں کمپلیٹلی فیلڈ کی طرف تو وہاں پہ الیکٹرونیگٹیوٹی کم ہوگی لیک یہاں پہ ایک الیکٹرون آوٹر موس شیل کے اندر اور اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے مزید سات الیکٹرون چاہیے تو یہ کم الیکٹرونیگٹیو ہوگا یہ نیئر لی فیلڈ ہے تو یہاں پہ یہ الیکٹرونیگٹیو بھی زیادہ ہوگا جب فیلڈ ہو جائے گا تو ان کی الیکٹرونیگٹیوٹی زیرو ہو جاتی ہے جو نوبل گیسیز ہیں ان کی الیکٹرونیگٹیوٹی زیرو ہے اسی طریقے سے hybridization اگر s character بڑھتا جائے گا تو electro negativity بڑھتی جائے گی sp3 sp2 اور sp hybridization ہے تو سب سے کم electro negative sp3 ہوگا اور سب سے زیادہ electro negative ہے وہ ہمارے پاس sp ہوگا it means کہ s character بڑھے گا تو electro negativity بڑھتی جائے گی s character اور electro negativity ان دونوں کا اپس میں direct relation ہوگا یہاں پر دیکھتے ہیں لائک کہ یہ ہمارے پاس SP3 Habitization ہے جہاں پہ Carbon 2.5 Electronegative کو Electronegativity value ہوگی اور اگر SP Habitization ہے تو وہاں پہ 3.5 Electronegativity ہوگی اس کو ہم کہتے ہیں Group Electronegativity کا Product Variation Electronegativity کی اگر ہم دیکھیں کہ Period اور Group کے اندر اس کا Trend کیا ہے تو Electronegativity Increase کرتی ہے Left to Right جیسا کہ پہلے بدا Effective Nuclear Charge جو ہے وہ Increase کرے گا Group کے اندر یہ Decrease کرتی ہے Some Important Point میں ڈسکس کروں تو Product Table کے اندر جو Most Electronegative Element ہے وہ Folorine ہے جس کی Arbitrary Value 4 ہے اس کو کم زیادہ بھی کیا جا سکتا تھا یہ Scientist کی مرضی ہے کہ کونسی Value اس کو Assign کر دیتے ہیں اگر وہ 5 یا 10 رہ دیتے ہیں تو باقی Comparison ہم اس کے According کرتے ہیں It means کہ جو Electronegativity ہے یہ ہمارے پاس ایک Relative Term ہے Absolute Term نہیں ہے اور Product Table جو سب سے کم Electronegativity ہے وہ Cesium کی ہے Electro Radioactive Element فرانشیم اس کو ہم Skip کریں جو دوسرے Element ہیں ان میں سب سے کم Electronegativity Cesium کی ہے Alkali metals کی Electronegativity اپنے respective period کے اندر سب سے کم ہے اور Helogen کی سب سے زیادہ لائک Lithium ہے سٹارٹ کے اندر یہ Alkali metals ہے اور ادھر سے فلورین ہے تو Alkali metals Lithium جو ہے اس کی Electronegativity سب سے کم ہوگی فلورین کی سب سے ہائی ہوگی اور ہیلوجن کی سب سے کم اور Inert gases جو ہیں ان کی Electronegativity zero ہوتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو Electronegativity ہے اس کو ہم Direct measure نہیں کر سکتے بلکہ ہم اس کو measure کرتے ہیں atomic یا molecular property سے Directly ہم اس کو measure نہیں کر سکتے اور بہت سار scale ہیں جس کے دیکھنے میں دیکھیں گے کہ ایک scale سے ہم کرتے ہیں تو value differs آئے گی دوسری سے کرتے ہیں تو value different آتی ہے لیکن current same ہے جو Electronegativity کا جو trend ہے جو priority city ہے وہ جس مرضی method سے ہم کریں جس تو جو trend ہے وہ same رہے گا priority city same رہے گی means along the period جو ہے وہ increase کرے گی اور down the group decrease کرے گی اب ہم discuss کرتے ہیں scale Pauling scale جو ہے Pauling جو for scientist جس نے electronegativity اور اس کا scale کا concept دیا اور Pauling جو ہے یہ nobel laureate بھی ہے اس کو nobel prize مل چکا ہے اس کے مطابق جو electronegativity ہے یہ basically empirical relationship ہے between bond energy and electronegativity of bonded atoms bond energy اور electronegativity bonded atoms جو ہے ان کا empirical relationship ہے مولیکن جو ہے اس نے 1934 کے اندر discuss کیا تھا اس نے different approach apply کی اس نے basically arithmetic mean لیا and electron affinity کا اور third روچو سکیل ہے اس کے according جو electronegativity ہے یہ basically electrostatic force of attraction ہے between nucleus and outer most shell کے انتر جو electron ہے ان کے درمیان جو electrostatic force of attraction that is called electronegativity like یہ ہمارے پاس nucleus ہے اور اس کا یہ valence shell ہے یہ ہمارے ایک electron موجود ہے اس shell کے انتر تو ان کے درمیان جو force of attraction ہو گی that is called electronegativity then sanderson electronegativity scale ہے اور ellen electronegativity scale ہے یہ پانچ scale ہے لیکن ہمارا concern جو ہے وہ ان دو scale کے ساتھ رہے گا تو ہم discuss کہتے ہیں پالنگ scale جو ہے جیسا کہ ہم نے کرتا ہے یہ فرسٹ انٹروڈیس کروایا تھا پالنگ نے electronegativity scale اور اس کے مطابق جو electronegativity ہے یہ useful ہے for estimating bond enthalpy and bond polarity basically ہم اس کی base پہ bond polarity نکال سکتے ہیں ہم bond enthalpy اس کو use کریں گے for the calculation of difference in electronegativity values اب اس نے suggest کیا تھ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس homo atomic molecule A type molecule اور P type molecule اور یہ دونوں react کریں اور اس کے result میں generate کر دیں heterotomic molecule A اور B type molecule react کر رہے ہیں اور convert ہو رہے ہیں heterotomic molecules کے ریاکشن ہے اب اس بانڈ کو break کرنے کے لیے certain amount کے اندر energy required ہے اور اس بانڈ کو توڑنے کے لیے بھی certain amount کے اندر energy required ہے تو پالنگ جو بسیکلی جو hypothesis تھا وہ سمپل یہ تھا کہ جو bond dissociation energy ہے heterotomic molecules کی will be equal to the geometric mean of homo atomic molecules like mathematically ہم اس کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ جو bond dissociation energy ہے heterotomic molecule کی وہ equal ہوگی کس کے geometric mean of homo atomic molecules کی جو energy ہے bond dissociation energy ان کے product کے equal ہوگی تو geometric mean کیا ہے bond dissociation energy of a type molecule into bond dissociation of energy of b type molecule اور اس کا square root تو ہم یہ کہہ سکتے کہ geometric mean basically ہمارے پاس square root ہے a type molecule اس کی energy اور b type molecule کی energy کے product product means multiplication basically heterotomic molecules will be equal to geometric mean of homo atomic molecules اس کی energy کے برابر ہوگا یہ basically hypothesis like ہم example دیکھتے ہیں کہ ایچ ایف کے درمیان ایک bond بن رہا ہے تو یہاں پہ جو bond dissociation energy ہے hydrogen molecule کی 436 kilo جول پر مول ہے اور فلورین کی 158 تو mathematically ہمارے پاس again جو last سلائیڈ پر دیکھا یہ فارمولا بنے گا ویلیوز ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس کے اوپر اندر پٹ کرتے ہیں 436 اور 158 تو یہ ویلیو بنے گی 260 جو bond dissociation energy ہے جو ہمیں رکوائیڈ ہونی چاہیے ایچ ایف کو بریک کرنے کے لیے وہ 260 ہونے چاہیے لیکن experimentally ایسا نہیں تھا experimentally یہ ویلیو تھی 560 کلو جول پر مول دیفرنس کتنا آیا دیفرنس آیا 306 کلو جول پر مول اپروکسی میٹ یہ اتنا ڈیفرنس اس کے اندر تھا تو اب اگر ہم یہاں دیکھیں تو نوٹ کر سکتے ہیں کہ جو bond dissociation energy ہے ہیٹرو اٹومک molecule کی یہ higher ہے than gematic mean of of homotomic molecules کہ جو homotomic molecules ہیں ان کی جو bond dissociation energy ہے اس کے gematic mean سے زیادہ energy ہمیں required ہے break کرنے کے لیے homot heterotomic molecules کو means اگر آپ نے ab type molecules کو break کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں زیادہ energy چاہیے break کرنے کے لیے as compared to gematic mean of homotomic molecules یہاں بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ bond dissociation energy heterotomic molecules will be greater than gematic mean of homotomic molecules کے homotomic molecules کی جو bond dissociation energy ہے اس سے ہمیں زیادہ energy ہے break کرنے کے لیے heterotomic molecules کو پال لنگ جو ہے اس نے پروپوز کیا پال لنگ جو ہے اس بانڈ ہمارے پاس heterotomic molecules کے درمیان جو بانڈ ہے یہ stronger ہوگا یہ جو covalent بانڈ ہے یہ stronger ہوگا as compared to simple average of the strength of homotomic molecules کے ان کی bond energy جو ہے اس زیادہ جو ہے ان کی جو average strength ہے اس سے یہ بریک کرنے کے لیے زیادہ amount کے اندر اب یہاں پہ آئینک کریکٹر موجود ہے آئینک contribution موجود ہے تو یہ جو ایکسیس انرجی ہے تو اس ایکسیس انرجی کو ہم نام دے دیتے ہیں آئینک ریزونس انرجی کا اور اس کی بیس پہ ہم کلیوڈ کرتے ہیں کہ یہاں پہ صرف covalent بانڈ نہیں ہے بلکہ یہاں آئینک ریزونس انرجی اور اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ڈیلٹا اے بی سے میتھمیٹیکل اگر ہم دیکھیں تو ڈیلٹا اے بی جو ہے بل بی ایکول ٹو انرجی بانڈ ریسوسی ایشن انرجی آف ہیٹرو اٹومک مالیکیول مائنس جیمیٹرک مین آف ہوم اٹومک مالیکیول کہ ان کا جو ڈیفرنس ہے اس کو ہم ڈیلٹا سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اور یہ بیسیکلی جو ڈیفرنس ہے یہ ڈیفرنس بتاتا ہے لیکٹو نیگٹیوٹی ڈیفرنس کا اے اور بی مالیکیول کے درمیان تو میتھمیٹیکل ہم اگر اس کو ڈیرائیو کریں تو ہمارے پاس جو ہے اگر ہم جو ڈیفرنس ہے جو ڈیلٹا ہے اس کا سکوائر روٹ لے لیں تو یہ جو سکوائر روٹ ہے یہ انڈیکیٹ کرے گا پارشیل آئینک کریکٹر آف اے بی کو ویلنٹ بانٹ کو جو ہمارے پاس دیفرنس تھا اس کا ہم جس سکوائر روٹ لے لیں سکوائر روٹ انڈیکیٹ کرے گا پارشیل آئینک کنٹیبیوشن پارشیل آئینک کریکٹر جو ہے اے بی کوویلنٹ بانٹ کے اندر اس کو انڈیکیٹ کرے گا اور یہاں پہ اگر ہمارے پاس جو آئینک کریکٹر ہے یہ انکریز کرے تو ہمارے پاس مگنی چوٹ جو ان کا ڈیفرنس ہے یہ مگنی چوٹ انکریز کرے گی آئینک کریکٹر اور جو آئینک ریزونس انرجی ہے یہ ایک دوسرے کے ڈیریکٹ پروپورشنل ہے جیسے جیسے آئینک کریکٹر انکریز ہوتا جائے گا اے بی کمپاؤنڈ کا اس کی آئینک ریزونس انرجی وہ انکریز ہوتی جائے گی اسی کے ساتھ اگر آئینک ریزونس انرجی دوسرے کے ڈیریکٹ پروپورشنل ہیں میتھمیٹیک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس آئینک پارشی آئینک کریکٹر ہے یہ ڈیریکٹ پروپورشنل ہوگا آئینک کریکٹر آف اے بی باند یہ اور اسی طریقے سے جو آئینک کریکٹر ہے یہ ڈیریکٹ پروپورشنل ہوگا لیکٹو نیگٹیوٹی ڈیفرنس کے ڈو باند ایٹم دو باند ایٹم ہیں جو نیگٹیوٹی ڈیفرنس ہے اس کے ڈیریکٹ پروپورشنل ہوگا ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو نیگٹیوٹی ڈیفرنس ہے ہمارے پاس آئینک ریزونس انرگی کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نیگٹیوٹی ہم آگے لے کے چلتے ہیں تو پروپورشنل ڈی سائن جو ہے اس کو اگر ہم ایکویلٹی کے اندر کنورٹ کریں تو یہ پہ کانسٹ لگائیں گے جو کانسٹ ہے ہمارے پاس یہ ہم ریپریزنٹ کریں تو یہ جو سیمبل ہے بیسی دیفرنس کا سیمبل ہے الیکٹر نیگٹیوٹی ڈی دیفرنس بیٹو بانٹ ایٹم اب یہ ہمارے پاس آجے گا اس ایکوال ٹو کے اور انٹو آئین اینک ریزوننس انرڈی جو ہے اس کی ویلیو ہم پٹ کریں تو اس کی ویلیو ہمارے پاس یہ ویلیو ہے بانٹ ڈیسو سیشن انرڈی آف ہیٹرو آٹومک مالیکول مائنس جو میٹر آف آٹومک مالیکول ان کی بانٹ رسوسیشن انرڈی اب یہ ویلیو اگر ہم پٹ کریں اس ایکوالی ویلیو اس کو پٹ کریں یہاں پہ تو ایکوالی پاس کچھ اس طریقے سے بنے گی اور اس کی جگہ آپ یہ ویلیو آجے گی اس سکوائر روٹ یا ہم اس کو اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ اس ویلیو دیکھیں تو جو ڈیلٹا اے بی کی ویلیو ہے اس میں صرف ایک سکوائر روٹ آگے میرز کہ اس کی ویلیو جو ہے جو آجے گا صرف یہ ویلیو جو 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 میٹک مین ہے اس کو ہم اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں یہ فائنل فارم جو ہے یہ بن جے گی اگر اب ہم تھوڑا سا سمپلی فائی کریں اگر ہم اس کو کی ویلیو فائنڈ آوٹ کریں تو یہ ویلیو جو ابھی تک ہمیں گیون ہیں یہ کلو جول پر مول کے حساب سے جو انرجی ہم لے رہے ہم انرجی کی بات کریں انرجی کلو جول پر مول میں لے رہے ہیں لیکن پالنگ جو ڈسکس کیا تھا جو ویلیو دی تھے وہ الیکٹرون وول کے اندر جسٹ بانڈ انرجی کی ویلیو ہیں یہ الیکٹرون ایکٹیو کی نہیں ہے تو کی ویلیو ہے یہ 0.12 جو ہے یہ فائنڈ آوٹ کی گئی اگر انرجی ہمیں کی بانو کلو جول پر مول کے اندر اور اس کو ہم نے کنور کرنا الیکٹرون وول کے اندر اور اگر بانڈ اسوسیشن انرجی کی ویلیو ہمیں کلو کلو کیلوری کے اندر دی گئی تو جو کونسٹینٹ کی ویلیو آئے گی وہ 0.208 یہ ویلیو ہمیں آئے گی کلو کیلوری کے اندر تو یہ بسی کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کنور جن فیکٹر ہے یہ یہ پہ ہم اگر ہمیں ویلیو کیون ہو کلو جول پر مول کے اندر تو کی جگہ ہم لگا دیں گے 0.102 اور اگر کلو کیلوری کے اندر کیون ہو تو ہم یہ ویلیو لگا دیں گے 0.208 ماتھمیٹیکلی ہم اس کو اس طرح سے لکھیں گے کے کی جگہ ہم یہ فیکٹر جو ہے وہ انٹرو ٹیوز کرو دیں گے کلو جول پر مول کے اندر اور اگر ہم اور اگر ویلیو جو ہم انرجی کی ان کی ویلیو کلو کیلوری کے اندر دیں گے تو کی ویلیو ہمارے پاس یہ آجے گی اس کو ہم ہم سمپلی الیکٹر نیگٹیوٹی کا ڈیفرنس بتاتا ہے دو بانڈر ایٹمز کے درمیان الیکٹر نیگٹیوٹی ڈیفرنس اور یہ ہم میں ہمیشہ وہ الیمنٹ جہاں پہ لکھ جس کی الیکٹر نیگٹیوٹی زیادہ ہوگی جس کی الیکٹر نیگٹیوٹی ہائر ہوگی وہ پہلے آجے جس کی لور ہوگی وہ پھر بعد میں آجے گا تو اس ایکیوزن کو ہم مور سمپلی دیلٹا اب کی ایکویلنٹ آجے گا یہ کلو جول پر مول کے اندر اور اگر کلو کیلوری کے اندر کرنا ہو تو 0.208 اور انٹو یہ سمپلی اسی ایکیوزن کی ڈیفرنٹ فارمز ہیں ان کو ایک اور تریک کیسے بھی ہم لکھ سکتے ہیں جو ڈیفرنس الیکٹر کرنا ہو اگر کلو جول پر مول کے اندر تو الیکٹر وول میں کنورٹ کرنے کے لیے یہ سمپلی بہی ہے کہ سکوئر روٹ لے لیں تو ہمارے پاس اگر یہی ویلیو آجے گی جو ہے اس کا ہم سکوئر روٹ لے لیں تو ہمارے پاس اگر یہ ویلیو جو ہے یہ آجے گی یہ ویلیو جو ہمارے پاس آئے گی تو اس ہم یوز کر سکتے ہیں یا اگر ہمیں ویلیو کلو کیلو کیلوری کے اندر تو ہم یہ ویلیو جو ہے اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں تو اب یہ ویلیو جو ہے ویلیو کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں لائک میں اس پہ دیکھ ہوں کہ اگر ہمیں یہ ویلیو گی ویلیو ویلیو گی گی گیا ہو اور ان میں سے کسی ایک ایلیمنٹ کی ایلیکٹر نیگٹی گی 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 دوسرے کی ایلیکٹر نیگٹی ویٹی فائنڈ آؤ کر سکتے ہیں بیس کی ویلیو سکتے ہم سکتے اندر جو ایلیکٹر نیگٹی ویٹی ویلیو ہائی ڈروجن کو پہلے آسائن کیا گیا تھا 2.1 فلورین اس کے ساتھ ریزلٹ آرہی تھے تو ریپلیس کر دی جا گیا فلورین کے ساتھ فلورین کو جو میکسیم آر بیٹری ویلیو وہ فور آسائن کی گئی کیونکہ یہ موس ایلیکٹر نیگٹی ایلیمنٹ ہے تو اس کے ساتھ ریزلٹ ریلائیبل تھے اسی طریقے سے جو پالنگ ہے اس نے جو ایلیکٹر نیگٹی ویٹی ڈیفرنس کیا تھا بیسیکلی جو بانڈ انرجی یوز کی تھی وہ ایلیکٹر وولٹ کے اندر یوز کی تھی اس لیے ہم پھر اس کو کنورٹ کرتے ہیں کنورٹ جو ویلیوز ہیں ان کو الیکٹر وولٹ کے اندر کنورٹ کر دیا جاتا ہے ایک اور فارم جو ہے یہ ہے جو بانڈ اس ایلیمنٹ مالیکیوز مائنس بانڈ اس ایلیمنٹ مالیکیوز بلس بانڈ اس ایلیمنٹ دیوائیڈر بائی دو یہ ان کا ایوریج اور اس سارے سکوئر روٹ اگر یہاں پہ ساری ساری پٹ کریں الیکٹر وولٹ کے اندر تو اس کو کینسل آؤٹ کرنے کے لیے ہم اس کا انورس کر دیتے ہیں تاکہ یہ ویلیو ہمیں دیمینشن لیس ملے یونٹ لیس کونٹی جو کے درمیان الیکٹر نیگٹیوٹی ڈیفرنس فائنڈ آؤٹ کریں اور ہمیں جو ڈیٹا گیون ہے وہ کلورین کی ویلیو جول پر مول اور ایچ سی ایل جو ہے تو ہم فارمولا جو کون سال گا سکتے ہیں ہم یہ فارمولا جو پیچھے ڈسکس کیا ہو ہے یہ فارمولا ہم لے کے چلیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ کلکولیٹ کرنا پڑے گا ڈیلٹا ایچ سی ایل تو ڈیلٹا ایچ سی ایل جو ہے یہ ہمیں پتہ یہ ایچ ہے بانڈ ڈیس ایشن آف انرجی آف ہیٹو اٹومک مولیکل مائنیس جو مائنیس مین آف ہومو اٹومک مولیکل اس کے ایپول اب ویلیو پٹ کریں فور سر ٹی ون یہ ہمارے پاس جو یہ ویلیو ہے ڈیفرنس کی فور سر ٹی ون ایچ سی ایل کی اس کی جگہ یہ ویلیو آگ جائے جائے ہائیڈروجن کی جگہ یہ ویلیو اور کلورین کلورین کی جگہ تری ٹونٹی فائی تو یہ ڈیفرنس ون او پوائنٹ فائی یہ آئے گا اب یہ جو آئے گا اس کو آپ کی ان در یہ پھٹ کر دیں اور یہ پہ کلکولیٹ کریں اس کا اندر روٹ لیں تو ٹین پوائنٹ ٹو سیون ون یہ آئے گا تو یہ ڈیفرنس ڈیفرنس ہوگا اب اگین آئی جو ہے اسی کو لے کے چلتے ہیں یہ ویلیو ہم پوٹ کر دیتے ہیں اگر آنسر یہ اور ان کا ڈیفرنس فائنڈ آوٹ کریں تو نائنٹ ون پوائنٹ فائی اور انٹر روٹ لے لیں تو ہمارے پاس یہ جو ویلیو ہمیں مر رہی ہیں کلو جول پر مول کے اندر ہم نے الیکٹرون وول کے اندر کنورٹ کرنا ہے تو پوائنٹ وان زیرو ٹو بن گیا اس طابق تو یہ ایک زیادہ ریلائیبل ہے اب ہم یہاں سے ایک اور چیز کلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ ہم نے یہ ڈیفرنس تو نکال لیا اب ڈیفرنس نکال لیں کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی ایک ایلیمنٹ کی جو ہے الیکٹرون ایکٹیوٹی کلکولیٹ کریں تو ہم اگر ہمیں کسی ایک کی گیون ہم دوسرے کی فائنڈ آوٹ سکتے ہیں ہمیں کلورین کی گیون ہے 3.2 سپورز کر لیتے ہیں کہ ہمیں کلورین کی الیکٹرون ایجیو جو پائنٹ 3.2 ہے تو اب کیا کریں گے ہم کلورین کی جگہ یہ ویلیو پٹ کر دیں گے اور اس کی ویلیو جو ہائیڈروجن کی ہم نے فائنڈ آوٹ کر نی الیکٹرون ایجیو ٹی کی تو ہم اس سائٹ پہ شفل کریں اس کو دوسری سائٹ پہ لے جائیں تو ہمارے پاس جو ڈیفرنس آئے گا 2.155 جو ہائیڈروجن ہے اس کی الیکٹرون ایجیو ہمارے کی نکال سکتے ہیں لائک اس طریقے سے موڈیفائی کر لیں گے یہ ہائیڈروجن ہی سائٹ پہ دوسری سائٹ پہ لے جائیں گے تو پلس ہو جائے گا تو الیکٹرون ایجیو کلوری جو ہے یہ جو ڈیفرنس پلس الیکٹرون ایجیو ایجیو ہائیڈروجن یہاں سہم الیکٹرون ایجیو کلوری جو ہے وہ کلوریٹ کر لیں گے اب اگر ہمیں ویلیو کیون کیلو کیلو کیلوری کے اندر تو اگر وہی فارمولا ہے سمپلی کیلو کیلو کیلوری کے لیے ویلیو کیون ہائیڈروجن کے لیے کلوری کے لیے اور ایجی سی لیے تو اسی فارمولا کے اندر ہم ویلیو پٹ کرتے جائیں گے جہاں پہ ڈیفرنس پہلے اس کا ڈیفرنس نکال لیں گے یہ ڈیفرنس جو ہے ہمارے پاس ٹونٹی فائی پوائنٹ ٹری فائی نکلے گا تو اب جو الیکٹرو نیگٹیوٹی ڈیفرنس ہے یہ ہمارے پاس آج یا ہمیں کلو جول پر مول کے اندر گیون ہو تو اس کی مذہر سے ہم الیکٹرو نیگٹیوٹی ڈیفرنس اور اگر ہمیں دوسرے الیمنٹ کے الیکٹرو نیگٹیوٹی گیون ہو تو ہم ان ناون کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اب ایک اور اگزامپل برو مین کی تو یہ اب آپ خود کریں گے اس کو ویلیو جو ہم نے آسائن کر دی ہیں ایچ بی آر کی برو مین کی اور ہائیٹو جن کی تو اس کے مدل سے آپ الیکٹرو نیگٹیوٹی ڈیفرنس جو کلپلیٹ کریں اوپر والے فارمولا کو پلائی کیجئے اب ڈیس اڈوانٹیج بارے کوئی بات نہیں کی گئی ہائیوڑی ڈیوانٹیج بدل دیا تو اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی گئی اور بیٹل کی نیچر جو ہے تو اس کے بارے کوئی بات نہیں کی گئی اور اس کے علاوہ اس کا جو مین سب سے بڑا ڈیس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہمیں بارڈ ڈیس ایڈوانٹی جو ہے وہ سارے ایلیمینٹ کی ریاب لی ناؤن نہی ہے کہ اگزیک ڈیٹا ہمیں ملوم نہیں ہے پرٹی کول اللی جو صالد ایلیمینٹ ہیں ان کا ری لائی پر بارڈ ایلیمینٹی ڈیٹا جو ہے تو دن دن نیس ہمارے پاس اپلائی کی اس کے اکارڈن کے جو الیکٹر نیگٹی وٹی ہے یہ بسی کلی آئیونیزیشن انرجی پلس الیکٹرون افنیٹی انہ کا مین ہے بسی کے لی یہ انرجی جو ہمارے پاس یہ فسٹ ایونیزیشن انرجی فسٹ الیکٹرون الیکٹرون افنیٹی کی ویلیو ہوگی لیکن اس کے مددل سے جب ہم الیکٹرون نیگٹی وٹی کلکولیٹ کرتے ہیں تو ابزرو کیا گیا یہاں پہ جو ڈیفرنس آتا ہے وہ 2.8 ٹائمز یہ انرجی الیکٹرون ایٹی ویلیوز جو ہائر ہیں پالنگ سکیل اٹ میز کہ مولیکن سکیل سے جو ویلیوز آئیں گی یہ 2.8 ٹائمز ہائر ہیں اور اگر ہم اس کو کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں مولیکن سکیل کے اکارڈنگ تو اس کو ہم 2.8 سے ڈیوائیڈ کرتے گے لائک اکیوز آپ دیکھتے ہیں الیکٹرون ایٹی ویٹی جو اکارڈنگ ڈیوائیڈ مولیکن اس طریقے سے بھی ہم اس کو ریپریزنٹ کر سکتے ہیں اور 2.8 جو فیکٹر ہے اسے ہم ڈیوائیڈ کرتے گے کیونکہ مولیکن سکیل میں ویلیوز زیادہ آتی ہیں تو اس کو کنورٹ کرنے کے لیے پالنگ سکیل کے اوپر ہم ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں 2.8 کے ساتھ اس کو ہم ملٹیپلائی کریں تو 5.6 بھی ہم لکھ کیا کریں گے ہم اس فیکٹر کو ڈیوائیڈ کر دیں گے 96.5 سے اس کو ہم ڈیوائیڈ کر دیں گے 96.5 کے اوپر ہماری ویلیو اگر ایلیکٹرون وولٹ کے انتر کنورٹ ہو جائے گی اس کو ہم سولو کریں تو 554 بنت ہے یہ ڈیریکٹ لکھ لیں یا اگر ہم ویلیو کیون کلو کیلوری پر مول کے اندر تو دین ہم کیا کریں گے اس کو 130 سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو بھی ویلیو ایلیکٹرون وولٹ کے انتر کنورٹ ہو جائے گی تو یہاں پہ کلو کیلوری کے اندر کیون ہو تو یہ تو کونسٹنٹ ہی رہے کا یہ دو اس کا اپنا ہے اریثمیٹک مین کے لیے یہ مولیکن سکیل کو کنورٹ کرنے کے لیے پالنگ سکیل کے اوپر اور یہ کلو جول کو کنورٹ کرنے کے لیے اور اگر ہم کلو کیلوری کے اندر ہوں تو پھر ہم نائنٹی سکس کی بجائے یہاں پہ 23.06035 کے ساتھ اس کو ڈیوائیڈ کرنے جو کہ ہم پاس یہ بجتا ہے اب اگر ہم ایڈوانٹیج کی بات کریں تو مولیکن سکیل کے اگر ہمارے پاس ویریابل اوکسیڈیشن سٹیٹ ہے تو ان کی بھی ہم ایونیزیشن انرچی اور لیکٹون افنٹی کو یوز کرتے ہوئے اور الیکٹون افنٹی ریلائیبلی ناؤن نہیں ہے تو یہ اس کا سب سے بڑا ڈیس آڈوانٹیج ہے کہ یہ ڈیٹا جو ہے ہمیں ریلائیبلی ناؤن نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم سارے ایلیمیٹ کی اوپر یہ کنسیپٹ اپلائی نہیں کر سکتے بکاظ سارے ایلیمیٹ کی اپوریٹ آئونیزیشن اینرڈی اور الیکٹون افنٹی ہمیں ناؤن نہیں ہے